فضیلت یہ ملتی ہے کہ وہاں جو شخص بھی جاتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں البتہ دو اماموں کے متعلق روایت ایسی ہیں کہ جس میں ایک تو روایت ہمارے امام محمد تقیع علیہ السلام کی امام رضا کے متعلق ہے اللہ مصول اللہ محمد اللہ محمد امام نے فرمایا کہ جو شخص بھی میرے والد کی زیارت کرے پروردگارِ عالم اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اور اس کے بعد آئندہ زندگی کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا دیکھیں پچھلے گناہوں کو یہ خصوصیت امام رضا کی ہے اور یہ خصوصیت خاص طور پر اگلے گناہ معاف ہونے کے حوالے سے بھی یعنی جو اس نے سرکشی وغیرہ کی وجہ سے وہ والے گناہ شامل نہیں کہ جو جان بوجھ کے اب اس کے روایت پتہ چل گئے اب جان بوجھ کے مثلا وہ گناہ کر رہے نہیں ان وہ شامل نہیں لیکن عام طوبہ غفلت میں جو آئندہ زندگی میں بھی گناہ ہوتے ہیں وہ بھی آئندہ زندگی کے زیارت کے بعد کی زندگی کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ خصوصیت امام رضا کی زیارت کی ہے اور دوسری یہ خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بھی تو سابقہ تمام گناہ اور آئندہ پیش آنے والے تمام گناہ یہ بھی معاف ہوتے ہیں اچھا اسی طرح سے اور امام فرماتے ہیں کہ نہ صرف گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ جب قیامت کا دن تلو ہوگا تو اس کا مقام یعنی امام رضا کے ظاہر کا مقام پیغمبر اسلام کے ممبر کے سامنے ہوگا یہاں تک کہ خدا مخلوقات کے حساب سے فارغ ہو جائے یعنی پیغمبر کا جس جگہ پہ ممبر ہوگا وہاں پر امام رضا کے جو ظاہر ہیں اسے وہاں پر لاکر کھڑا کیا جائے اور باقاعدہ فرائد السمتین جو کتاب ہے اس میں بھی ہے یہ والی روایت اور اس کے علاوہ امام محمد تقیل علیہ السلام نے ہماری جو ایک شیخ صدوق نے روایت نقل کی ہے مل لا یحضر الفقی کتاب میں کہ توس کے دو پہاڑوں کے درمیان زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو جنت سے لائے گیا ہے جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا اور یہ بات بھی امام نے فرمائے کہ جو بھی میری والد کے زیارت کرے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے تو میں اللہ کی جانب سے اس شخص کے لئے جنت کا زامن ہوں دیکھیں تمام علماء نے اس بات کو لکھا اگر آپ پوچھیں گے امام کی معرفت یا ان کے حق کو پہچاننے سے کیا مراد تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کو ایسا امام مانا جس کی اطاعت خدا کی طرف سے واجب قرار دی گئی ہے اطاعت واجب قرار دی گئی ہے تاکہ آپ اطاعت کریں نافرمانی کے لئے نہیں ہے کہ صرف ان کو مان لو ان کے نام سے واقفیت رکھو یہ نہیں کہا گیا بلکہ ایسا امام ماننا جس کی اطاعت پروردگار کی طرف سے واجب قرار دی گئی ہے تاکہ انسان ان کی اطاعت کرے تو یہ تو تھا امام